اجمی بادشاہ کے دربار میں کھانا کھاتے ہوئے دسترخان پر پیغمبر کے ایک صحابی کے ہاتھ سے لکمہ گر گیا پیغمبر کے ایک صحابی کے ہاتھ سے لکمہ دسترخان پر گرا اب میرے رسول بادشاہ نہیں تھے پیغمبر تھے آپ میں تکبر نہیں تھا آجزی تھی اللہ کے رزق کی ناقدری کرنے والے نہیں تھے نہ اپنے آپ کو کبھی بڑا سمجھا بلکہ اللہ کی نعمت کا حق ادا کیا اور جب کبھی اس طرح دسترخان پر لکمہ گر جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پن کبھی نہیں اظہار کیا آپ نے ایک عام آجز بندے اور مسکین شخص کی طرح اس کو اٹھایا اگر ساتھ کوئی مٹی یا کچھ چیز لگیا تو اس کو صاف کر کے لکمہ کو کھا لیا آپ نے کبھی آر محسوس نہیں کیا کہ میری ویلیوں میں بھرکت ہے اس لیے کہ انسان رزق کا محتاج ہے اللہ نے اس کے لیے لکھا ہوا ہے تو صحابی کے ہاتھ سے لکمہ گرتے اور اس صحابی نے لکمہ اٹھایا اور اس کو صاف کر کے کھا لیا اب وہ دربار ہے دنیا داروں کا بادشاہوں کا امیرزادوں کا اور غیر مسلموں کا عام شخص ہوتا تو سوچتا کہ میں اٹھاؤں گا تو یہ کیا کہیں گے اتنا بھوکے ہیں اپنی عزت بچانے کے لیے پھر بھی پیچھے ہٹ جاتا کہ میں نہیں اٹھاتا لیکن صحابی نے پرواہ نہیں کیے کہ یہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا کہنے لگا کیا کر رہے ہو ان لوگوں کے دربار میں ان کی مجلس میں لکمہ اٹھا کے کھا رہے ہو یہ کیا سوچیں کہ مسلمان کیسا ہوتے ہیں اب یک دم اس صحابی نے جو جواب دیا وہ سنیے کیا میں اپنے محبوب نبی کی سنت اور ادا کو ان بے وکوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں یہ میرے بارے میں کیا کہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں میری عزت صرف اس میں ہے کہ میں اپنے رسول کی ادا کو اپنی زندگی کا حصہ بناوں اس کے علاوہ میں عزت کسی کو نہیں سمجھتا اور دنکے کی چوٹ جواب دے کر بتایا کہ ہم نے اپنے رسول سے محبت نہیں کی ہم نے اپنے رسول سے عشق کیا ہے ہمیں ان کے سوا کوئی بھی نظر نہیں آتا ہے اور پھر انہی درباروں اور محلوں کا رب نے امیر اور حاکم انہی صحابہ کو بنا دیا اور بڑے بڑے سورماؤں کو ان کے قدموں میں گرا دیا آنے والے وقت میں اس لئے صحابہ اکرام کے اوپر اٹھنے میں اگر کوئی بنیاد ہے تو وہ عشق رسول ہے ان کے اس جذبے اور ایمان نے ان کو دنیا کی ہر طاقت پر بالا کر دیا دنیا کے ہر میدان کا فاتح بنا دیا موت کا خوف ان کے دل سے نکال دیا مال جان اولاد خاندان قبیلے کی عزت ان کے دل میں نیچے کر دی تگمبر کی محبت اور عشق کو سب سے اوپر کر دیا اور انہوں نے دنیا کو بتایا ہے کہ ہمیں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہیں اور اگر کوئی شخص کبھی بھی ان کی مسند پر آنا چاہے گا تو ہم سے بڑھ کر جذباتی وہ کسی کو نہیں دیکھے گا جب تک ہم اس کو جہنم واصل نہیں کر دیں گے تب تک ہم میدان نہیں چھوڑیں گے کہ ہم ہر چیز برداشت کر جائیں گے لیکن اپنے رسول کی خرمت اور عزت پر آنچ کبھی نہیں آنے دیں گے تو یہ ہے وہ صحابہ اکرام